اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچہ ہم لوگوں نے لاس لیکچر میں جو بات کیے اس میں جو ایک سب سے امپورٹن بات تھی وہ کیا تھی کہ ہم نے کہا کہ جو ہائیبریٹ آزیشن کا جو ایکسپریمنٹ ہے منڈل کا اس میں جو کامبینیشن مندے ہیں یعنی گیمیٹز کا جب فیوجن ہوتا ہے تو اس کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک سائنٹس نے کیا کیے ایک میتھڈ بنائے جس کا نام کیا دیا گیا تھا پنیٹ اسکوائر اور چونکہ ان کا نام ہی ریجنال سی پنیٹ تھا اس لیے ان کے نام پر اس کو پنیٹ اسکوائر کیونکہ اس میں کیا ہے اسکوائرز ہوتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے کیا ہوتے ہیں بریکٹس کی شکل میں آپ کیا کرتے ہیں گیمیٹس کو ایڈ کرتے ہیں اس لیے اس کا نام کیا بنا تھا پنیٹ اسکوائر لاس لیکچر میں ہم نے کیا کہا تھا کہ پنیٹ اسکائر کے ذریعے آپ نے بہت آسانی سے جو بھی کمبینیشن ہوتے وہ بنے دے اس کو ہم نے سٹڈی کیا دیں نہ ہو ہماری بات جو چڑھ رہی تھی لاس لیکچر میں وہ یہ تھا کہ جو بھی سکیئر بنا یعنی جو بھی کمبینیشن بنے گیمٹس کے جو بھی کمبینیشن بنے جو بھی فینو ٹائپ بنے جو بھی جینو ٹائپ بنے تو اس کو ہم انیلائز کر رہے تھے انیلائز کی اس بیس پر کر رہے تھے ہموزائگس کتنے بنے ہیں ہیڈرازائگس کتنے بنے ہیں پھر ہم نے کہا کہ جینو ٹائپ جو بنے ہیں اس میں کیپیٹل ڈی کے نمبر کتنے ہیں کیپیٹل ڈی سمال ڈی کے نمبر کتنے ہیں اور سمال ڈی سمال ڈی کے نمبر کتنے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ فینو ٹیپک کی بیس پر اگر آپ ریشو کی بات کریں گے تو تری ریس ٹو ون جینو ٹائپ کی بات کریں گے تو وائن ریس ٹو ریس ٹو وائن یہ بات ہم نے وہاں پر کیے تھے جو کمبینیشن ہے اس کمبینیشن میں ایک اور چیز کو جو سمجھنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اگر پنیٹ اسکوائر کا متعلق کرتے تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم رینڈم بارہ آوری کرواد ہیں رینڈم بارہ آوری کا مطلب کیا ہے اگر آپ رینڈم کیا کرواد ہیں فیوجن تو رینڈم فیوجن کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کے پاس جو ریشو آئے گا capital D capital D capital D small D اور small D small D وہ کیا رہے گا وہ رہے گا one by four پھر یہ رہے گا one by two اور یہ رہے گا one by four یہ کیا رہے گا one by four one by four one by two one by four اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دے تو ویلیو کیا آتی ہے مطلب آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ یہ کتنی ہے پھر سمالٹی سمالٹی یعنی فورڈ وائی ون اس کا مطلب کیا ہوگیا کتنا پرسن ہوگا یہ ہو جائے گا جن نہیں سمجھ میں آرہا میں کیا بول رہا ہوں اب اس کا پرسن کیا ہو جائے گا 0.25 بولے تو 25% یہ بھی کتنا ہو جائے گا 0.25 اس کا مطلب یہ بھی کتنا ہو جائے گا 25% مطلب سمپل یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کمبینیشن مند رہے ہیں پورے کمبینیشن تو پورے کمبینیشن میں ہاف کون رہے گا اگر آپ کو یہ بولا جائے 0.25 کو اگر ہم منٹی پلائے کرتے ہیں ہنڈرڈ سے یعنی پرسنٹ میں اگر لیٹر آتے ہیں تو 25% سمجھ میں آیا تو اس طرح سے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے اگزامیشن میں اس طرح سے پورے کنس کیے جاتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر بولنا ہوتا ہے کہ کتنا ہو رہا ہے یعنی آپ کو یہ بولنا ہوتا ہے کہ چارہ میں سے کتنے ہیں تو چارہ میں سے آپ بول سکتے ہیں کہ جینو ٹائپ کے اکارڈنگ کیپیٹل ٹی کیپیٹل ٹی کتنے ہیں ون کیپیٹل ٹی سمال ٹی کتنے ہیں ٹو اور کیپیٹل ٹی سمال ٹی سمال ٹی کتنے ہیں ون اور جیسے ہی ہم یہ ٹو بائی فور یہ کتنا ہو جائے گا ٹو بائی فور ٹو بائی فور مطلب دو ایک کا دو دونی چاریس نیہاں پر انہوں نے کیا لکا پھائیں ون بائی ٹو سمجھا تو اگزام میں اس طرح سے یہ پورے کنس مینڈل کے اوپر گھمانے پھرانے والے آتے ہیں تو اس کو سمجھنا ہوتا ہے ٹیک ہے ناو تو ذرا حالانکہ ہم نے کیا بلا تھا یہ ایف ون کا جو جینو ٹائپے ہو گیا ہیں کیپیٹل ٹی کیپیٹل ٹی ہے کیپیٹل ٹی سمال ٹی ہے لیکن فینو ٹیپک صفت اس کی کیا آ رہی تھی طویل اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ایف ٹو کے مرحلے پر تھری بائی فور پودے طویل ہیں جن میں کیپیٹل ٹی جبکہ دوسرے کون ہیں کیپیٹل ٹی سمال ٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اگر آپ پنیٹ اسکوائر کیا کر دیں ایک ٹو جینریشن کی بات کر دیں تو جینو ٹیپک ریشو جو رہے گا وہ ون ریس ٹو ٹو ریس ٹو ون رہے گا کیپیٹل ٹی کیپیٹل ٹی کیپیٹل ٹی سمال ٹی سمال ٹی سمال ٹی لیکن جب آپ فینو ٹائپ کی بات کریں گے تو کیپیٹل ٹی کیپیٹل ٹی کیپیٹل ٹی سمال ٹی فینو ٹائپ کیا شکرے گا طویل ٹار بلانٹ اور سمال ٹی سمال ٹی کیا شکرے گا ٹار بلانٹ ٹھیک ہے تو بیرونی طور پر کیپیٹل ٹی سمال ٹی پودوں میں کیا ہوتے ہیں امتیاز کرنے میں ممکن نہیں ہے یعنی وہ ڈیفرنشیٹ کرنے کے لئے ریسپانسیبال ہے فینو ٹیپ کے بیسے کیونکہ ایک پلانٹ وہ ہوگا جس کے پاس جی نو ٹائپ کیا ہوگا کیا پیٹل ٹی اور دو پلانٹ جو ہوں گے ان کے پاس کیا ہوگا کیا پیٹل ٹی سمال ٹی سمجھ میں آرہا ہے اس کا مطلب ہے کیا پیٹل ٹی سمال ٹی جی نو ٹی پیٹل ٹی جوڑے میں صرف ایک سیفر یعنی طویل کیا پیٹل ٹی کا کیا کر رہا ہے اظہار ہو رہا ہے یعنی اس کنڈیشن میں جو کیپیٹل ٹی ہے وہ کس کی وجہ سے جو طویل کیاریکٹر ہے وہ صرف اس ایک علیل کی وجہ سے اس دوسرے علیل کا یا کوئی رول ہے کیا نہیں ہے بات سمجھ میں آرہی ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں لہٰذا صیفت کیپیٹل ٹی یا طویل خامت صیفت یا ٹی علیل یا ڈاو صیفت پر حاوی ہے اس لئے ہم نے کیپیٹل ٹی جب بھی ہم لکھتے ہیں ہم بولتے ہیں سمالٹی کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ریسے ایسی ہو جو حاوی نہیں ہو رہا یا جو خود اپنا ایکسپریشن نہیں کر سکتا جو اپنا خود کو ظاہر نہیں کر سکتا پھر ایک صیفت کا دوسرے صیفت پر حاوی ہونے کا نتیجہ ہے کیا ہے نتیجہ کہ ایف ون نسل کے تمام پودے طویل خامت ہیں اس لئے یہ بڑھ رہا ہے کہ پورا جو جنریشن ہے کونسی والی جنریشن ایف ون تو ایف ون میں سب کے سب تبیل ہیں کیوں ہیں اس لئے تبیل ہیں کیونکہ یہ جو کیا ہے وہ سمالٹی کے اوپر کیا ہے ڈامیننٹ حاوی بات سمجھ میں آ رہا ہے جبکہ جینو ٹائپ کیاپیٹلٹی سمالٹی ہے اور ایف ون میں کیا ہو رہا ہے 3x4 پودے 3x4 پودے کیسے ہیں تبیل ہیں یعنی چار میں شرطین کیا ہے تبیل ہے وہ بھی کونسی والی جنریشن میں ایف ون میں جیدنے ہوتے ہیں سب تبیل ایف ون میں 3x4 بات سمجھ میں آ رہی گا اس کے بعد ہم کہتے ہیں حالانکہ یعنی 1x2 کا جینو ٹائپ کیا ہے کیاپیٹلٹی سمالٹی اور 1x4 ہی جینو ٹائپ کے پاس کیا ہوتا ہے کیاپیٹلٹی سمالٹی کیاپیٹلٹی کیاپیٹلٹی تو جب ہم تبیل کی بات کر رہے ہیں تو کیپیٹلٹی کیپیٹلٹی یہ کتنا ہے 1x4 اور کیپیٹلٹی سمالٹی یہ کیا ہو گیا 1x2 1x2 جیسے ہم بولتے تو اس کا مطلب کیا ہے آپ آپ بولیں گے یا دو لکھیں یا چار لکھیں لیکن یہ آپ ہو رہا ہے یہ آپ کیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو کیپیٹلٹی سمالٹی ہے یہ ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں دو کس میں سے چار میں سے اس لئے جب ہم ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو سے ہم جا کرتے ہیں دو دو نہیں چار دو اکا دو اس لئے ہم یہ کرے گی یہ 50 جو پاپولیشن ہے یہ کونسے والے سے دکھائیں دے رہیے کیپیٹلٹی سمالٹی یعنی پوری پاپولیشن کا 50 سمجھ رہا بھر پوری پاپولیشن کا ساری پوری پاپولیشن کا پوری پاپولیشن ملے دو کتے ہیں چار طویل ہے لیکن ان کا جینو ٹائپ کیا ہے کیپیٹلڈی سمالٹی چارہ میں سے ایک طویل ہے بھر اس کا جو جینو ٹائپ ہے وہ کیا ہے کیپیٹلڈی کیپیٹل ٹی تھوڑا ایسا کنفیوزنگ ہے بھر ایکزام میں بس اتنے سے پیرگراف پر وہ کھو گھما جاتے صرف اتنے سے پیرگراف پر نمبر آف کوشن مناتے سمجھا نو اس لیے ہم یہ کہہ رہے کہ فینو ٹیپک نظمت کیا رہے گی 3 by 4 کس کے لیے طویل کے لیے کیا رہے گی 3 by 4 طویل کے لیے لیکن اس کا جینو ٹائپ کیا رہے گا 1 rest 2 1 by 4 کس کے لیے capital D 1 by 2 کس کے لیے small d small d 1 by 4 کس کے لیے capital small d small d capital D capital کی لیے کیا ہوگی ہے 1 by 4 half کس کے لیے رہے گا capital D small d 1 by 4 again کس کے لیے رہے گا small d اس طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ratio جو ہا رہا ہے وہ کیا رہے ہیں 3 by 4 لیکن جینو ٹائپ کی نظمت کیا رہی ہے 1 by 1 rest 2 2 rest 2 1 کہہ دیں پھر اسی طرح سے واپس سے اس نے small d small d capital D small d کی نظمت 2 1 ریاضی کے نکتے نظر سے binomial expression ہے یہ کیا ہے binomial expression کس کا binomial expression ہے تو آپ لوگ بار بار ہی equation پڑھتے رہتے ہیں na a x plus b y bracket تو basically equation میں دونوں ایک سار اس نے ملا لیا ہم کیا پڑھتے ہیں x plus y یا پھر ہم کیا کہتے ہیں a plus b اس کا کیا ہوتا ہے square اور اسی square کو ہم کیسا لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں a square plus 2ab plus b square equals to 1 یعنی یہاں کیا ہوگیا capital d capital d plus capital d small d plus small d small d course سمجھا تو basically یاد رکھنا ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ سیدھا سیدھا کس کا binomial expression ہو گیا a plus b grafted whole square کا یہ کیا ہے basically binomial expansion یا binomial expression mathematics میں بولتے ہیں خالد بیرس کو ایک equation ہوتی ہے جس کا binomial expression ہوتا ہے یا binomial expansion ہوتا ہے یعنی ایک چیز ہوتی ہے اس کو آپ دیرے دیرے کیا کرتے ہیں اور بڑھا کرتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے a plus b bracket square جب آپ اس کو expand یہ basic concept ہے لیکن یہ بہت important paragraph ہے اس کو آپ نے پڑھنا اچھے ہے اکثر بچے اس کو پڑھتے نہیں گزر جاتے آگے ہاں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو پڑھنا کیوں ضرور ہوتا ہے بیچ کے چھوٹی باتیں ہوتی رہا وہ یہ لکھی ہوتی ہے جس کو ہم مقصد یہ ہوتا ہے جب آپ اس کی پڑھتے ہیں اس کو ایک بار پڑھیں گے تو آپ سب ایک جیس ہیں آپ اس کو دوسری اور تسری بار پڑھئے تو آپ کو سمجھ ہوتی ہوتی بہت پڑھ سی لینگویج ہوتی اس کی چی اب یہاں پر ایک اور کنسیپٹ ہے جو بہت امپورڈنٹ ہے اور اس کو ہم آگے چل کے ٹیس کروس کرتے ہیں تو نورویل ہی ہم کیا کہتے ہیں مینڈل نے کیا کیا ایف ٹو نسل کے جو بھی پودے ہیں ان کی کیا کروایا سی پولینیشن کیا اور سی پولینیشن کرنے کے بعد انہوں نے کیا پایا کہ ایف ٹو کے اندر کیا دکھائی دے رہے ہیں پس خامت پودے پھر پودے کیا کیا کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کیا کیا پودے کیا پودے 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 کیا ہوئے کرتے رہے اس نے نتیجہ نکالا کہ پست خامت پودو کا جینو ٹائپ سمالٹی سمالٹی ہے اور وہ ہوموزائیگس ہے اس طرح سے اس کو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ہمیشہ ہم کو منیمم نمبر میں کون ملتے رہے گے پست خامت مطلب جب جب آپ سیلفنگ کریں گے تو وہ آپ کو دیکھیں مطلب ایف آن میں وہ اپسینٹ رہے گا لیکن باقے کے ساری جنریشن میں وہ پریزینٹ رہے گا اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ہمیشہ اس میں جو دو اجیل آئیں گے وہ کون سے آ جائے گے ریسیسیو اس لئے اس میں ہاں پر اس میں کیا بولا ہے ہوموزائیگس کون سے رہیں گے ہوموزائیگس اور جب ہوموزائیگس کنڈیشن ہے مطلب دونوں بھی اجیل کونسی کنڈیشن میں ریسیسیو سیم کا مطلب کیا ہے ریسیس سمجھے now اب یہ جتنی بھی بحث ہم لوگ نے کرے یا جتنی بھی ڈسکشن ہم نہیں کرے اس میں کیا ہے تو یہ کہتے کہ گزشتہ بحث سے ایک بار تو ظاہر ہوتی ہے کہ ریاضی یعنی میتھامیٹکس کے ذریعے جینو ٹیپک نسبت کا شمار کیا جا سکتا ہے یعنی اگر آپ نے میتھامیٹس کا یوز کیا تو آپ کے جینو ٹیپک نسبت نکالیں گے لیکن فینو ٹائپ کی صرف اسی صیفت کو دیکھ کر اس کی جینو ٹائپ کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا برابر ہے جینو ٹائپ تو آپ بتا دیں گے لیکن اس کا جو فینو ٹائپ ہے اس فینو ٹائپ کو آپ دیکھ سوری جو فینو ٹائپ ہے اس فینو ٹائپ کو دیکھ کر آپ جینو ٹائپ نہیں بتا سکتے جیسے آپ نے کہا ہم کو دیکھ رہا ہیں ٹال طویل اب یہ طویل ہم کو دو اچھا سے دیکھنے کو میٹ رہا ہیں ایک ہے دوسرا ہے دوسرا ہم یہ تو ہم پتہ ہے بول ہم بول رہے ہیں اگر ہم نہیں معلوم رہتا تو آپ کے پاس ایک پلانٹ اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے اب آپ کے پاس یہ ہو گیا کہ سمالٹی آپ کیسا بتائیں گے تو جینو ٹائپ کی بات تو سمجھ میں آ رہی آپ کر دے جائے گے تو پہلے آپ کو کیریکٹر مل جائے گا دوسرا کیریکٹر لیکن آپ کسی بھی جینو ٹائپ کو یا کس ٹائپ پہ جینو ٹائپ ہے یہ فینو ٹائپ دیکھ نہیں بول سکتے بات سمجھ سمجھ فون اور فٹو کے طویل خامت پہ دو کا جینو ٹائپ کیا ہوتا ہے کیا بی ٹائپ دی سمال ٹی تو طویل خامت جو رہے گا وہ دو اجاز رہے گا اب آپ کو جو ٹال پلان ملا اس میں یہ ہے یہ یہ کیسا معلوم پڑے زاہری طور پہ تو دونوں بھی ٹال ہیں تو جینو ٹائپ کونزا ہے یہ کیسا معلوم کریں گے تو اس کے لئے ایک سائنٹیسٹ نے بہت زبردست کام کیا جس کی وجہ سے ہم کو معلوم پڑتا ہے کیا لحاظ ہم کیا کرتے ہیں ف2 کے طویل پودے کا جینو ٹائپ معلوم کرنے کے لئے منڈل نے کیا کیا ف2 کے طویل پودے کو پست پودے سے کیا کروا دیا کروس اس کروس کو کیا کہا جاتا ہے ٹیسٹ کروس ٹیسٹ کروس کس کو کہتے ہیں یاد رکھی ہمیشہ ٹیسٹ کروس کس کو کہتے ہیں ہم آگے بولنے والے ٹیسٹ کروس کس کو کہتے ہیں ٹیسٹ کروس مطلب وہ کروس جس میں نام معلوم پودے کے جینو ٹائپ کا کروس پست خد سے یا ریسیسیو کیارکٹر سے کروایا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیسٹ کروس اور ٹیسٹ کروس ہم کیوں کر رہے ہیں ٹیسٹ کروس ہم اس لئے کر رہے ہیں تاکہ ہم اس پودے کا کروس 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 میں ہوا تھا ارے ایف ون میں جو کروس ہوا جس کو نورمالی ہم کروس بلنے کے بجائے کیا بول رہے تھے یاد ہے سیلپنگ تو وہ سیلپنگ کس کے بیچ میں ہو رہی تھی ارے پھر پیور لائنگ بول رہی ہے ہیبریٹ تھا نا ہو تو کیا بیٹل دی سمال ڈی کیا بیٹل دی اور سمال ڈی ان کے بیچ میں ہوتی تھی اور ان کے پیچ میں سیلپنگ ہوتی تھی ذریان ہونی کی وجہ سے آپ کو کیا ملتا تھا ایف تو جنیریشن جنیریشن، ایف تو کو گنیتا تھا آپ کو ایسا ملتا تھا، کہیں دل دی کی آخر دی ، سمال ڈی اور جو تمہاری، اب جب آپ، ایکڑ کو جنیریشن میں کروس کر رہے تو کروس کس کے بیچ میں کر رہے۔ کروس کرنے کے لیے آپ نے اس پھٹائیں جن دو پلان کو سلیک کیا وہ کون ہے جنگ دیکھیں ممبر کون ہے مہنڈن نے کیا کیا ایف ٹو کے طویل پہتے کو کس کے ساتھ کیا پسٹ کو اب کس کو کیا طویل پہتے کو اس کو بھی کیا ہوگا اس کو بھی کیا ہوگا لیکن کراس ہو رہا کس کے ساتھ ہے پسٹ کے ساتھ یعنی ریسیسیو کیاریکٹر کے ساتھ تو جب بھی کبھی بھی کراس ریسیسیو پلان کے ساتھ ہی ہوتا ہے دیٹ ٹائم اس کو کیا بولا جاتا ہے ٹیسٹ کراس سمجھا جب بھی کراس ہوگا اور اس کراس میں کس کا یوز ہوگا پسٹ کیاریکٹر یا ریسیسیو کیاریکٹر دیٹ ٹائم اس کراس کو آپ کیا بولے گے ٹیسٹ کراس اب آپ اس کو سیل پولینیشن نہیں بولے گے سیل پولینیشن آپ اس وقت بولتے تھے جب دو میں بھی سیم ہیں لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں دو الگ الگ جینو ٹائپ والے پلانٹ کو ایک ہی پلانٹ کے ساتھ جو کہ کون ہے ریسیسیو کراس کروا رہے ہیں دیٹ ٹائم آپ اس کو کیا کہتے ہیں ٹیسٹ کراس پھر ایک تمسیلی ٹیسٹ کراس میں اس عزوی یعنی جامدار یہاں پر کون ہے مٹر کا پودا ہے اس کا جو ڈامینل فینو ٹائپ ہے اس کو دکھاتا ہے اور جس کا جینو ٹائپ ہم کو کیا ہوتا ہے معلوم کرنا ہے مطلب اس کا مطلب ہو گیا کہ جینو ٹائپ ہم کو معلوم نہیں ہے اس لئے ہم کیا کرنے والے جینو ٹائپ کو معلوم کرنے والے تو اس لئے یہاں پہ جب ہم ٹیسٹ کراس کی بات کر دیں تو ٹیسٹ کراس کا مطلب ہوتا ہے ایسا کراس جو ایسے پودے میں جس کا جینو ٹائپ ہم کو معلوم نہیں ہے اس کا ریسیسیو پودے کے ساتھ کرایا جائے وہ کروس کہلاتا ہے ٹیسٹ کراس تو ٹیسٹ کراس کرنے کا مقصد کیا ہے جینو ٹائپ معلوم ہو جائے کیا معلوم ہو جائے جینو ٹائپ اس کا مطلب ٹیسٹ کراس ہم کیوں کر رہے ہیں ٹیسٹ کراس ہم پہلی بات یاد رکھیے کہ ٹیسٹ کراس کرنے کا مقصد کیا ہے ٹیسٹ کراس کرنے کا مقصد ہے جینو ٹائپ معلوم کرنا پہلی باقی کس کا جینو ٹائپ آپ معلوم کرنے حال ہے ایسے پودیں جس کا جینو ٹائپ معلوم نہیں ہے اس کا کراس کس سے کروائے گے اس کا کراس ریسے سیو یا ہم یاور کیا بڑھ رہے ہیں پست پودے سی تب ہم کو کیا معلوم ہو جاتا ہے جینو ٹائپ با سوچ میں آیا تو اس کراس کا مطلب ایسا کراس جس میں آپ کسی بھی نہ معلوم پودے کا جینو ٹائپ معلوم کرتے ہیں اور جینو ٹائپ معلوم کرنے میں کے لیے آپ کیا کرتے ہیں اس پودے کا کراس کس سے کرتے ہیں ریسے سیو پلانٹ سے سمجھا ارے بھائی میں ٹائم دیتا لکھنے کو پہلے سمجھا گیا نہیں یہ ایسا کسا ہارے دہر تمہارا ٹھیک ہے ناؤ سیلس کراسیں تو ہم نے کیا بلا کہ یہ جو کراس ہے اس کراس کو کیا بلا جاتا ہے ٹیسٹ کراس لیکن نورملی اگر یہاں پر ہم وہ کراس کرتے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں سیلسنگ اس لئے یہاں پر ہے کہ سیلس کراسنگ کے بجائے اس کے کیا کیا ریسے سیو پودے سے کیا کرتے ہیں کراس کرتے ہیں اس لئے اس کراس پر ہم کیا بولیں گے ٹیسٹ کراس ٹیسٹ کراس انہوں نے جو کرے وہ ایپ ٹو جنریشن ہوئے ہاں مطلب آپ کدھر بھی کر سکتے لیکن اس کا مقصد کیا ہے جینو ٹائیب معلوم کرنا مقصد کیا ہے جینو ٹائیب معلوم کرنا پس اتنا یاد رکھنا ہے ہاں سیلسنگ کرنے میں کیا ہوتا ہے سیلسنگ ہم اس وقت بولیں گے جب کیپیٹل ڈی کیپیٹل ڈی کا کیپیٹل کیپیٹل ڈی سے ہو سمال ڈی کا سمال ڈی کا سمال ڈی سمال ڈی سے ہو کیپیٹل ڈی سمال ڈی کا کیپیٹل ڈی سمال ڈی سے ہو تب ہم بولیں گے سیلفنگ یعنی خود سے دیکن یہاں پر دو لگا لگ انڈیویجوال اور ایک انڈیویجوال وہ ہے جو کیپیٹل ڈی سمال ڈی ہے اور دوسرا گانے سمال ڈی سمال ڈی مطلب کروس ٹیسٹ کروس میں جو پودہ ہم یوز کر رہے ہیں اس کا جینا ٹائم ہم کو معلوم ہی نہیں گئی سمجھ میں آ رہا ہے ٹیسٹ کروس ہم اسی لئے بول رہے ہیں اگر ہم کو جینا ٹائم معلوم ہوتا تو ہم دو اس کو سیلفنگ بولتے ہیں لیکن ہم کو جینا ٹائم معلوم ہی نہیں ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں جینا ٹائم معلوم کرنے کے لئے اس کا کروس کس سے کرو رہے ہیں ریسے سیو سے اس لئے ہم اس کو کیا بول رہے ہیں ٹیسٹ کروس سمجھا ٹیسٹ عضو ہے یعنی ایسے جاندار جن کا ہم کو جینو ٹائپ نہیں معلوم ہے ٹیسٹ اوزویوں کے جینو ٹائپ کی پیشن گوئی پیشن گوئی چاہنا آپ معلوم کر کے بتانے والے کرنے کے لیے اس کروس سے کیا ہوئے پیدا ہوئے اوزویوں کا تجریہ آسانی سے ہو سکتا ہے یعنی اس سے جو نئے پلانٹس بنیں گے آپ اس کو تجربہ کیا کر سکتے ہیں آسانی سے کر سکتے ہیں فور ایکزامبل ایک تمسیلی ٹیسٹ تمسیلی ٹیسٹ مطلب مثالی فور ایکزامبل جب ہم بولتے ہیں اس کے نتیجے میں جسمی پھول کا جو بنفشی بنفشی کا مطلب کیا ہوتا ہے وائلیٹ کلر اس رنگ کو ہم کس سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں سمال وی اور پھول کے سفید رنگ یعنی کون ہے و اوپر کیا ہوتا ہے حاوی ہوتا ہے کون حاوی ہے حاوی کون ہے وائلیٹ کس کے اوپر ہیں سفید تو آپ کیپیٹل لیٹر کس کو استعمال کر رہے ہیں آپ وائلیٹ کیلئے اور اس مال لیٹر کس کے لئے استعمال کر رہے ہیں سفید کیلئے بات سمجھ میں آریے ہیں اس کا مطلب ڈومیننٹ کیریکٹر کون ہے وائلیٹ یعنی جو علیل ہے وائلیٹ کلر کا وہ کیا ہے ڈومیننٹ اور جو علیل ہے سفید کلر کا وہ کون ہے رہسے سیو ارے بچی میں نے کیا بولا باکہ آپ نے ایک تمسلی ٹیسٹ کراس کروانا ہے اس تمسلی ٹیسٹ کراس میں آپ کیا بڑھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوگا آپ پھول بنیں گے اب جو پھول بنیں گے تو کچھ کا کلر رہے گا بنافشی کچھ کا رہے گا سفید بنافشی کلر ان کا رہے گا جو ڈومیننٹ رہے گے سفید ان کا رہے گا جو ریسے سیو بہت سمجھیں مطلب پھول دیکھ کر یہ تو سمجھ میں آ جائے گا پھول دیکھ کر ہم دو چیاریکٹر بہت سکتے ہیں لیکن اس کے اندر جینو ٹائپ کونسا والا ہے کہ وہ ڈومیننٹ جو کہہ رہا ہے ڈومیننٹ کلر بنافشی کلر وہ کس وجہ سے ہیں وہ کیپیٹل ٹی کیپیٹل ٹی یہ وجہ سے ہیں یہ کیپیٹل ٹی سمال ٹی ہے تو یہاں پر ہم بول رہے ہیں کہ اب ہم ٹی ٹی ورڈ یوز نہیں کریں گے ہم دوسرے ورڈ یوز کریں گے وی اینڈ ڈبلیو کیا یوز کریں گے ہم وی اینڈ ڈبلیو تو یہاں پر دیکھو ابھی ڈیریکٹر میں نے آپ کو یہاں لیا لیا چیئے تو ہماری جو بات ہونے والی ہے وہ کس کی ہونے والی ہے ٹیسٹ کراوس ورڈس چیئے تو ہم نے کیا بولا ہم نے کہا کہ جو ٹیسٹ کراوس ہوتا ہے اس ٹیسٹ کراوس میں ہم کیا کرنے والے ایک تمسیلی پودا لینے والے اس تمسیلی پودے کے اندر پھول کا کیا ہے بنافشی رنگ ہے یعنی وائلٹ گلر ہے اور دوسرے پھول کا جو رنگ ہے وہ کیا ہے سفید رنگ ہے تو جو بنافشی رنگ ہے پھول کے سفید رنگ پر وہ کیا ہوتا ہے ہاوی ہوتا ہے تو اب ادھر کھین دو کہ فور ایکزامبل آپ یہاں دیکھ رہے کہ یہاں پر آپ کو دو چیزیں دکھائی دی رہی ہے کیا دکھائی دی رہی ہے کہ یہ ڈومیننٹ فینوڈائیپ ہے کون ہے یہ کیا ہے ڈومیننٹ فینوڈائیپ مطلب اس نے ہم کو ایک انفارمیشن تو دے دیا کیا انفارمیشن دیا کہ جو وائلٹ کلر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ وائلٹ کلر کون ہے ڈومیننٹ اور جو وائلٹ کلر ہے یعنی جو سفید رنگ ہے وہ سفید رنگ کیا ہے ریسیسیو جب ہم ڈومیننٹ بولتے تو اس کا مطلب کون ہوتا ہے ہاوی اب ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ جو پودا ہے یہ تو ہمارے لیے نامعلوم جنوڈائیپ ہے نامعلوم ہم کیوں بڑھ رہے ہیں نامعلوم ہم اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو کلر ہے بنفسی کلر وہ تو ہم کو دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ تو بنفسی کلر ہے یہ کس جنو ٹائپ کی وجہ سے اب جنو ٹائپ کی کنڈیشن یہاں پر کیا ہو سکتی ہے کیپیٹل ڈبلیو کیا ہو سکتی ہے کیپیٹل ڈبلیو اور سمال ڈبلیو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کنڈیشن ہوموزائیگس ہوموزائیگس ڈومیننٹ اور ہیٹیروزائیگس ڈومیننٹ ہو سکتی ہے کیا اب ہم کو یہ معلوم کرنا ہے اور اس کو ہم کو پروف کر کے دکھانا ہے تو پروف کر کے دکھانے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے پروف کر کے دکھانے کے لیے ہم کو اس کا کروس کرنا ہوتا ہے اور اس کروس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کس کا کس کا یوز کرتے ہیں یہاں ہم یوز کرتے ہیں ریسیسیو کیا رکھنا اور اسی لیے پہلے ہی بات ہوگئے ایک کی وائلٹ کلر گونے ڈاوینڈ واڑ کلر گونے ڈاوینڈ کیسی نیو اس کا مطلب اگر ڈاوینڈ وایلٹ کلر ہے تو ہم اس کو ری پریزانٹ کریں گے و سے اگر کر آئیس کو goul collection گ کیا کہ آگئے اندرour پر لکھ دیصل ہو � pathy اگر وہ bodنگو رہے ہیں سمال اور ویسے ہی یہاں پر ہم ٹیسٹ کروانے والے ہیں کس کا کروانے والے ہیں اب یہاں پر جب ہم ان کو فراس کروائیں گے تو فراس کرنے کے بعد کیا ہوگا فراس کرنے کے بعد ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دونوں میں سے کوئی ایک جنو ٹائپ اس کا ہے جس کی وجہ سے ہم کو کیا دکھائی دے رہا ہے وائولیٹ کلر ڈومیننٹ کلر ٹھیک ہے اب کیا ہوا فراس کرنے کے بعد سارے کے سارے جو پودے ہوگئے وہ آپ کے پاس کیا آگئے کیا آگئے سارے کے سارے پودے کیسے آگئے ہیٹیروز آئیرز ڈومیننٹ مطلب اب یہاں پر یہاں پر کیپیٹل ڈبلیو کیپیٹل ڈبلیو ہے یہاں پر اسمال ڈبلیو ہے جب ان کا کombination بنے گا تو سارے کے سارے پھول کیا ہو جائیں گے پھر اس condition میں کیا ہوگا اس condition میں آپ کو اس و little hole اور یہاں پر کیا دیکھنے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوگیا کہ یہاں پر جو ratio ہوگیا وہ کیا ہوگیا مطلب سمجھ میں آیا مطلب اس کو آپ کیا کر رہے ہیں مطلب اس کو ایسا گھنسی رہا کر رہا دو سفر کلر کی بیسیس بار اگر ہم بات کریں گے تو یہ دونوں کو ملا گیا اس لئے ریشو کیا ہو گیا اب آپ کے پاس جب ریشو آیا تو آپ کو کیا بات سمجھ میں آ رہی کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے اگر اس کا یہ جو بنافشی کلر ہے یہ اگر اس کے پاس موجود ہیٹروزائگرز ڈومیننٹ کی وجہ سے ہوتا اگر ہیٹروزائگرز ڈومیننٹ کی وجہ سے ہوتا تو یہاں پر آگے کنڈیشن کیا ہوتی آگے کنڈیشن یہ ہوتی کہ اس کے پاس ریشو کیا ہونا چاہیے وین ریشو ون جیسے ہم نے کہا کہ جب آپ پروسنگ کرواتے ہیں تو ایف ون میں آپ کے پاس کنڈیشن کیا آتی ہے سارے کیا آ جاتے ہیں سارے کیا آ جاتے ہیں تو اب نورملی ہونا یہ چاہیے کہ سب کے سب کیا آنا چاہیے طبیل اگر اگر اس کا ریشو یعنی اگر اس کے پاس جو جینو ٹائپ ہے اگر وہ کپیٹل ڈویو کپیٹل ڈویو نہیں رہتا تو ساروں کا سارا ریشو کیا ہو جانا چاہیے چینج لیکن یہاں پر کیا ہوا یہاں پر کنڈیشن یہ آگے کہ سب کے سب کیا ہو گئے وائلٹ کلر یعنی سب کے سب جب وائلٹ کلر ہو جائے گے that time ہم بولیں گے کہ اس کے پاس جو جینو ٹائپ ہے وہ کیا ہے homozygous dominant اس کے پاس جو جینو ٹائپ ہے وہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے homozygous dominant کیونکہ سارے کے سارے جو پلانٹس ہیں ان کے پاس ایک ہی کلر ہے اور یہ ایک کلر کوڈ کرنے والے کون ہیں capital ڈویو اور capital ڈویو اس لیے وہ dominant ہے اب اس کنڈیشن میں کیا ہو کیوں نہیں بولیں گے ہم اس کنڈیشن میں ہم اس لیے نہیں بولیں گے کیونکہ یہاں پر دو اور دو کنڈیشن جب بھی ہوتی ہے تو ہم کو معلوم بتائی یہ تو ایف ٹو میں ہونے چاہیے ایف ٹو میں ہمارے پاس سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں اور ایف ٹو میں کیا ہوتے ہیں پسٹ اور ریسے سے دونوں اور ان کا ریشو کیا ہوتا ہے ٹھری ریس چو ون لیکن یہاں ریشو کیا ہو گیا وان ریس چو ون ہاں ٹھیک ہے تو اتنی بات سمجھ میں آئی ہے میری ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر جب بات کرتے ہیں تو ہمارے بات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ہموزائیگس یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی پرٹیکولر فینو ٹائپ کا جینو ٹائپ اگر ہم کو نہیں معلوم ہے تو اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم کس کا استعمال کریں گے ٹیسٹ کروس اور ٹیسٹ کروس کا مطلب ایسا کروس جس میں نامعلوم جینو ٹائپ کا کروس کس سے کروایا جاتا ہے ریسے سیو ٹیرینٹس سے تب جا کے وہاں آپ کو جو کمبینیشن ملے گا اگر سب کے سب ٹال ہے یعنی آپ کو ریشو کیا ملت رہا ہے ون مطلب کیا ہے سارے کے سارے آپ کو کیا ملت رہا ہے دومینٹ اس کا مطلب آپ کے پاس جو پلانٹ ہے جو اننون جینو ٹائپ ہے وہ اننون جینو ٹائپ کیا ہے کپیٹل ڈبلیو کپیٹل ڈبلیو اور اگر آپ کے پاس ریشو آ رہا ہے ون ریشو ون تو آپ کا جینو ٹائپ کیا ہو گیا کپیٹل ڈبلیو سمال ڈبلیو تو کوئی ایک پلانٹ رہے گا فر ایکزامپل یہاں پر انہوں نے دونوں چیزیں بتائیے دونوں چیزیں کیوں بتائیے تاکہ آپ بولو تاکہ آپ سمجھ سکو فر ایکزامپل ابھی کنسیڈر کریے کہ آپ کے پاس ایک پلانٹ آیا اس پلانٹ کے اندر آپ کے پاس کیا تھا جینو ٹائپ آپ کو نہیں معلوم تھا اب آپ نے اس کا کروہ آئے کراوس کرنے کے بعد آپ کو سارے کے سارے پلانٹ ایک جیسے دکھائی دے رہے ہیں یعنی اس کا مطلب ایک ہی ایک ہی کیرکٹر دکھائی دے رہے ہیں اگر وہ ایک ہی کیرکٹر دکھائی دے رہا ہے مطلب سب کے سب dominant character شو کر رہے ہیں سب کے سب اگر dominant character شو کر رہے ہیں مطلب genotype اس کا کیا ہے ہاں مطلب homoseigous dominant پھر آپ نے کیا گیا دوسرا پلانٹ لیا اس کا کراوس کروایا اس کا کروانے کے بعد آپ کے پاس جو پوری پوپولیشن آئی اس پوپولیشن میں آپ کے پاس پسٹ کیارکٹر بھی ہے جو میننٹ کیارکٹر بھی ہے تو آپ بولیں گے کہ اس کا جینو ٹائپ کیا ہے تو جب بھی جینو ٹائپ کیا پیٹل ڈبلیو کیا پیٹل ڈبلیو یعنی ہوموزائیگس کیا رہے گا ہوموزائیگس ڈومیننٹ کیا رہے گا ہوموزائیگس ڈومیننٹ تب ریشو کیا آئے گا سب کا ملا گئے ون سب کا ریشو کیا آئے گا ون اور جب جینو ٹائپ کیا رہے گا کیا پیٹل ڈبلیو اور سمال ڈبلیو ڈیٹ ٹائن ہم بولیں گے کہ وہاں پر جو کیارکٹر ہے وہ کس کی ڈومیننٹ کی وجہ سے ہے اور اس وقت آپ کو ریشو کیا دیکھنے کو ملے گا ون ریشو بات سمجھ میں آئیں مطلب یہاں پر ہم جو ایکزامپل دیکھ رہے ہیں اس میں دونوں کنڈیشن دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر یہ نہیں بول رہے کہ صرف ڈبلیو ڈبلیو ہے یا سمال ڈبلیو نہیں ہم یہ بول رہے کہ اگر ریشو میں کیا آتا ہے نا معلوم پھول ہیٹیروزائیگر سے آپ کب بولیں گے جب ریشو کیا آتا ہے ون ریشو ون نا معلوم جینو ٹائپ اگر آپ کے پاس کیا ہے ہموزائیگرز ڈومیننٹ ہے تب آپ کے پاس ریشو کیا ہونا چاہیے ون بس نمجھ میں آیا تو ٹیسٹ کروس کرنے کے بعد آپ کے پاس ریشو کیا آتا ہے اگر ون آتا ہے اس کا مطلب وہ جو پودا ہے اس کے اندر جو فینو ٹائپ ہے اس کا جو جینو ٹائپ ہے وہ جینو ٹائپ کون ہے اگر ریشو ون ریشو ون آتا ہے تب آپ بھولیں گے کہ اس کا جو جینو ٹائپ ہے وہ کیا ہے ہیٹیروزائیگرز ڈومیننٹ یہ ریشو کیا کرکٹر ہے نا سفرک یہ ہم نے کیا کر رہا ہے کس سے کروس کرو ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا مطلب آپ کو کیا بولنا ہے capital w capital w آپ کو کیا بولنا ہے capital w small w دولوں بھی کیا ہیں ڈومیننٹ کیارکٹر ہے لیکن اس ڈومیننٹ کیارکٹر کو کوٹ کرنے والا جینو ٹائپ یا تو یہ ہو سکتا یا تو یہ ہو سکتا ہے تو آپ کیسا بولیں گے تو اگر آپ کو سارے کے سارے پلانٹ کا ریشو کیا دکھائی دے رہا ہے ون تو آپ بولیں گے کہ یہ جو پودا ہے جس کے اندر سارے پودے ایک ہی کلر کے ہیں اس کا مطلب یہ جینو ٹائپ کس کی وجہ جو فینو ٹائپ ہے اس فینو ٹائپ کو کوٹ کرنے والا جو جینو ٹائپ ہے اس کے اندر دونوں بھی جو علیل ہے ڈومیننٹ لیکن اگر آپ کو ریشو میں کیا دکھائی دے رہے ہیں ہاں یہ ہے ہاں یہ ہے ون رس ٹو ون سو پودوں میں سے پچاس یہ ہے پچاس رہے ہیں پچاس ڈومیننٹ ہے پچاس جیسے سیو ہے تو آپ بولیں گے کہ نہیں نہیں یہاں پر جو جینو ٹائپ ہے وہ کیا ہے ہیٹیروز آئیگرز ڈومیننٹ سمجھا تو اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ کروز ٹیسٹ کروز میں لی کس کی لئے ہوتا ہے تاکہ آپ کیا معلوم کریں جینو ٹائپ اور نون جینو ٹائپ کو معلوم کرنے کے لئے کس کا استعمال کیا جاتا ہے ایش کروز یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اکثر لوگوں کو یہ بات کلیر نہیں ہوتی بہت گھمائے ہوا ہے لیکن ہے آسان اتنا اگر ایک بار سمجھ میں آیا گیا تو اتنی مزہ آت دی کیونکہ باقی کس کو نہیں سمجھ گیا آپ کو سمجھ میں آتا آپ ہی ہنسر دیتے تو باقی یہ بزد ہے اس کو کیا تو مزر آئے ٹیچھے اب لاسٹ کہ مونو ہائیبریٹ کا جب ہم نے پورا سٹیڈی کی ابھی تک مونو ہائیبریٹ کی ہم نے جہاں تاکہ سٹیڈی کی تو مونو ہائیبریٹ کے سٹیڈی کرنے کے بعد ہمارے بعد دو اصول آتے ایک اصول ہے جس کو ہم نے کیا بولا تھا law of dominance ہم نے کیا بولا تھے law of dominance اور دوسرا جو خانون آتا ہے وہ کیا آتا ہے law of segregation کیا آتا ہے law of segregation اس کا مطلب یہ ہے کہ جب منڈل نے ایک جین کی توریس یاد آتا ہے کیا بولا تھا ہم نے اس کو one gene one gene کیا بولا تھا ہم نے one gene hybridization کیا تھا وہ first point آتا monohibrid cross ایک واحد gene کی توریس اس کو انگلی شمی ہم نے کیا بڑا تھا one gene inheritance تب سے تم کیا بڑھ رہے تھے one gene inheritance تو یہ one gene inheritance کا جب experiment ہوا یعنی کیا ایک جین کی توریس کا جب experiment ہوا تو منڈل کے پاس کتنے اصول بنے دو ایک کیا ہے law of dominance دوسرا اصول کیا بنا law of segregation law of dominance کا مطلب کیا تھا f1 میں جو character آپ کو دکھائی دے گا وہ کیا رہے گا dominant ایک عجیل ہمیشہ دوسرے عجیل پر کیا ہوتا ہے ہاوی دوسرے میں ہم نے کیا بڑھا تھا law of segregation جب بھی meiosis کا عمل ہوتا ہے تو دو عجیل ایک دوسرے سے کیا ہو جاتے ہیں segregate ایک دوسرے سے کیا ہو جاتے ہیں segregate الہیدہ اس لئے ہم نے اس کو میں بولے تھے الہیدگی کا خانون یاد رہا ہے تو ایک ہم نے پڑھا خانون حاوی یا حاوی ہونے کا خانون اور دوسرا قوضہ ہے الہیدگی کا خانون یاد رہے گا چھٹ نا ہو تو اب تک جو بھی بات ہم نے کہا وہ پورے کی پوری بات ہماری کہہ دیں منڈل کی بات تھی اب کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ لوگ آ رہے ہیں انہوں نے پڑھا منڈل کو تو ان کو لگا جی ہے منڈل نے جو بات بولا اب ہم کیا کر دیں مٹر کے پوزے کو ہٹا کی کسی اور پوزے پر اپلائی کر کے دیکھتے بات سوال میں آ رہی ہے ریسرس سائنٹس رہتے ہیں بہت سارے کہ وہ سائنٹس نے ایسا ایسا کام کیا اب میں کچھ اور طریقے سے کر کے دیکھتا ہوں کوئی اصول فالو ہوتا ہے یا اگر نہیں ہوا تو میں نے ریسرس کیا ایسا معاملہ رہتا دیکھتا ہے تو اب کچھ سائنٹس رہا ہے انہوں نے کیا سوچے کہ منڈل نے جو کام کیے منڈل نے وہ کام کس کا استعمال کر گئے گئے تھے مٹر کے پوزے کے اور آپ کو یاد ہوگا مٹر کے پوزے کی خصوصیت میں نے لکھا گیا تھا کیا خصوصیت ہے دسٹنگ کیاریکٹر کہ اس کے اندر صرف کیا ہوتے ہیں دو کردہ دو کیاریکٹر یا تو ٹاٹ رہے گا یا تو ٹاپ یا تو ہرا رہے گا یا تو پیلا یا تو یا تو پھول ٹرمینل پہ ہوں گے یا تو پھول ایکزیل پہ ہوں گے یعنی اساسی یا راسی اس طرح سے دیکھیں مطلب جو بھی چیز ہوں گی وہ ڈسٹنگڈ ہوں گی ساف ساف ہو گی سکھے کے دو رخ کیسے رہتے ہیں ویسا یا تو یہ یا تو یہ اس لئے مٹر کا پودہ مینڈل نے استعمال کیا تھا اب کچھ لوگوں نے سوچے کہ مینڈل نے جو بات بولا مینڈل نے کیا بات بولا تھا مینڈل نے یہ بات بولا تھا کہ جب بھی ایف اون ہوتا ہے تو ایف اون میں سارے کیریکٹر جا رہے ہیں یہ ٹال مطلب ڈومیننٹ اور جب ایف ٹو ہوں گا تو تین ڈومیننٹ ایک ریش ایسیو چیئے تو یہ اصل مینڈل کا ہے اب اگر میں اس کا استعمال دوسری چیز کے لئے اگر کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر سب سے پہلا law of dominance جو ہم نے کہا کہ مینڈل کے بعد دو گیریکٹر دے تو دو باتیں یہاں پر سمجھنا ہے ایک کہ law of dominance کیا تھا اور اس law of dominance کے according جب لوگوں نے کام کیے تو ان کو کیا result ملا تو سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں law of dominance تو law of dominance جو مینڈل نے پیش کیا اس کا سب سے پہلا رکیہ تھا کہ ان کو کیا معلوم تھا کہ discrete ایکائیا یا character کو control کرتی ہیں ان ایکائیوں کو وہ کیا کہتے تھے factors discrete ایکائیاں discrete ایکائیاں کا مطلب کیا ہے ایکائی کا مطلب کیا ہے unit تو ایک unit ہے جو کس کو control کرے گا tall کو ایک unit ہے وہ کس کو کرے گا daft کو اس لئے وہ دے تھے discrete discrete کا مطلب کیا ہوتا ہے ساف ساف یا واضح ساف ساف واضح یا دو دوسرا کہ جو factors ہوتے ہیں وہ factors ہمیشہ کیسے ہوتے ہیں جوڑوں میں جوڑوں کا مطلب کیا ہو گیا کس کی بات ہو رہی ہے دو دو کا مطلب یہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے allele کس کی بات ہو رہی ہے allele یعنی alternate work پھر factors factors کے rare مشاہبہ جوڑے میں ایک فرد کیا ہوگا dominant اور دوسرا کیا ہوگا ریسے سو تو اب ہم نے کہا کہ rare مشاہبہ جو جوڑے ہوتے ہیں اس میں ایک فرد دوسرے فرد پر کیا ہوگا حاوی رہتا ہے یعنی کیا رہتا ہے dominant اسی کو انہوں نے کیا کہا law of dominance تو یہاں پر کیا ہوتا ہے law of dominance کا استعمال یہ سمجھانے میں ہوتا ہے کہ mono hybrid cross میں f1 میں والے جن کی صرف ایک ہی صیفت کا کیا ہوتا ہے اظہار ہوتا ہے اور بار بار یہ بات ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب بھی f1 ہوگا تو اس میں کی صرف کیا ہوگی والے دین کی صرف ایک کیاریکٹر آئے ٹھیک اور f2 جو ہوگا f2 میں دونوں صیفت کا کیا ہوگا اظہار ہوتا ہے اور دونوں صیفت کا جب اظہار ہوتا ہے تو f2 میں حاصل شودہ جو ریشو رہے گا وہ کیا رہے گا 3 ریشو 1 بات سمجھ میں آئیں تو یہاں پر ایک basic concept یاد رکھنا ہے جو کس کے اندر آئے تھا law of dominus کہ ہمیشہ f1 generation میں سارے جو کیاریکٹر رہے گے وہ کیاریکٹر کس کے رہے گے کسی ایک پیرنٹ کے f2 میں کیا رہے گا ریشو 3 ریشو 1 آپ بولیں گے سر آپ نے اتنے بار repeat کر دی اس کو لیکن یہ repetition بہت ضروری ہے تب ہی جا کے منڈل کا فانون آپ کو سمجھ میں آئے گا now اب dominus کے نظریہ کی تشریح یعنی law of dominus آپ کس کو وضیس ہے یہ میں نے یہ پوٹو ڈالو تا سمجھ جائیں گے یہ کون ہے dominant یہ کون ہے recessive مغرب کے اعدان ہو رہی ہیں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد پھر ہم ایک concept سمجھیں گے نماز کے بعد نہیں کل کہ یہ جو dominant اور recessive یہ develop ہوتا کیسا ہے یہ question آیا نا کہ ایک dominant کیوں ہے دوسرا recessive کیوں ہے ایسا ہو رہا کیا مطلب دونوں بھی information ایک ہی ہے وہ بھی height کو code کرتا ہے یہ بھی height کو code کرتا ہے لیکن اس کی وجہ سے tall ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے dog ہوتا ہے حالانکہ دونوں بھی gene ایک ہی ہے ایسا کیا چیز ان کے اندر change ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا کام کیا ہو جاتا ہے بدل جاتا ہے چیز تو انشاءاللہ کل ہم اس پہ بات کریں گے اور نماز کے بعد ہمارا گیاروی کا لیکچارٹی چلی دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ